اگر کوئی میرا پیروکار بننا چاہتا ہے تو خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کا یہ ورد بڑی سیدھی سیدھی بلاہت ہے ہم سب کی اور لوگ شرطیں لگا کر بلاہت کو لیتے ہیں لیکن مسیح یسو نے بلکل سادگی کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی ابھی صرف یہ کہا ہے اگر کوئی کسی کو مجبور نہیں کیا کسی کو مجبور نہیں کیا اس نے صرف ایک دعوت دیا اور دعوت کے بعد اس نے کہا ہے کہ جو کوئی میری اس دعوت کو قبول کرے اور میرے پیچھے آنا چاہے میری شاگردی اختیار کرنا چاہے میرے ساتھ ساتھ چلنا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی خودی سے انکار کریں سب سے پہلی شرط سب سے پہلی شرط یہ ہے خدا مند کے پیچھے چلنے کی یسو کی شاگردی اختیار کرنے کی کہ آدمی اپنی خودی سے انکار کریں ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خودی سے انکار بھی نہیں کرتے اور یسو کے شاگرد ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں یسو کی شاگردی کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کے شاگرد بننا چاہتے ہیں لیکن اس کی پہلی شرط ہی پوری نہیں کر پاتے ہیں اور پہلی شرط اس کی یہی ہے کہ خود انکاری کرے کیا کرے خود انکاری کرے تو جو بندہ اپنی ذات سے نہیں نکلنا چاہتا اپنی انہ سے نہیں نکلنا چاہتا اپنی میں کو مارنا نہیں چاہتا تو وہ کس طرح خداون کا شاگرد ہو سکتا اور دوسری شرط یسو مسیح نے رکھی ہے ازادی کے ساتھ تم آؤ لیکن جب قبول کر لیتے ہو تو اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ ہر روز اپنی صلیب اٹھاؤ ہر روز اپنی صلیب اٹھانے سے کیا مراد ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ لکڑی کی صلیبیں ہوں تو ہم اٹھائے پھریں ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر چلتے پھریں یہ مطلب نہیں ہے ہر روز اپنی صلیب اٹھانے سے مراد ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو چاہے وہ کتنی مشکل ہے یا کتنی آسان ہے اس کو خود اٹھائیں جو ہمارے کندے پر خدا نے بوجھ رکھا ہے خاندانی بوجھ ہے بڑے پن کا بوجھ ہے مذہبی رہنما ہونے کا بوجھ ہے جو بھی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے نبائیں کیونکہ صلیب کو اٹھانا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے برابر ہے اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے ان میں جھول دیتے ہیں اپنے آپ کو ان سے دور کر دیتے ہیں اور کئی دفعہ لا پرواہی کر دیتے ہیں اپنی ذمہ داری کو نبانے سے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی صلیب صحیح طریقے سے نہیں اٹھائیں ہم اپنی صلیب نہیں اٹھائیں اگر صلیب اٹھانی ہے تو آپ پورے طریقے سے اٹھانی ہے پورے طریقے سے مراد ہے کہ جس طرح یسو مسی نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی بات ذہن میں رکھی کہ میں نے بنینو انسان کو نجات دینی ہے اور اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے مجھے کوئی بھی کام کرنا پڑے مشکل آئے تو میں اس کو اٹھاؤں گا میں اس کو پورا کروں گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسی نے اپنی زندگی کتنے دکھوں میں سے گزاری جہاں کہیں بھی گیا کئی لوگ اس کے اتنے دشمن تھے کہ اس کو مار دینا چاہتے تھے اس کی منادی کے وقت بھی اسے مار دینا چاہتے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے باز نہیں آئے وہ بلکہ انہیں پورا کرتے آئے وہ اپنے کلام کے ذریعے اپنے موجزوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچتے رہے ضرورت مندوں تک پہنچتے رہے جن پر خدا کا کلام جن کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا ان کو وہ کلام پنچاتے رہے یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فقی اور فریسیوں نے یہ سمجھا دیکھا کہ یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے تو اس نے کیا کیا انہوں نے اسے مار دینے کے لیے ایک اندیا کر لیا اور اسے پکڑوایا اسے سزا دی یہاں تک کہ اسے صلیب پر لٹکا دیا لیکن یسو مسی نے اپنی صلیب سے موں نہیں موڑا اس نے اپنی صلیب سے موں نہیں موڑا اس نے اپنی بڑی ذمہ داری سے موں نہیں موڑا بلکہ خوشی کے ساتھ اپنے باپ کی مرضی کو پورے کرتے ہوئے کلوری تک پہنچے اسی طرح ہمیں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے نہیں کیونکہ خدا نے اگر آپ کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کسی کو باپ کی ذمہ داری دی ہوئی ہے کسی کو ماں کی ذمہ داری دی گئی ہے کسی کو استاد کی ذمہ داری دی گئی ہے کسی کو قائن ہونے کی ذمہ داری دی گئی ہے اگر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اچھے طریقے سے پوری کرتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر روز اپنی صلیب اٹھاتے ہیں اگر ہم ہر روز اپنی صلیب نہیں اٹھاتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے باغتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا نہیں چاہتے اور خداوند کو یہ بات پسند نہیں خداوند چاہتا ہے کہ اگر تم میرے شگرد بننا چاہتے ہو تو اپنی صلیب اٹھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یسو نے کہا اور میرے پیچھے ہو لے کیا کر میرے پیچھے ہو لے یہاں پر تھوڑا سا ایک سمجھنے والی بات ہے کہ کئی لوگ جن کو بلایا گیا کئیوں نے کہا ہم تجھے فالو کرتے ہیں ہم تیرے پیچھے آنا چاہتے ہیں ہم تیرے پیچھے آنا چاہتے ہیں لیکن یسو مسیح میں کوئی جواب ہی گیا اور کئیوں کو یسو مسیح خود بلاتے ہیں کہ تُو میرے پیچھے ہو لے تُو میرے پیچھے ہو لے اور جب یہ سوال ہوتا ہے میرے پیچھے ہو لے تو کئی بہانے لگائے جاتے ہیں کئی بہانے لگائے جاتے ہیں ایک کو کہا گیا یاد ہے اپنے کلام کے اندر سنا ہوگا کہ کہا گیا میرے پیچھے ہو لے اپنا سب کو چھوڑا اور میرے پیچھے ہو لے اس نے کہا مجھے پہلے اپنے ماں باپ سے ملے پہلے مجھے وہ کر لے پہلے مجھے ان کو دیکھ لے تو یسو نے کیا کہا یسو نے کہا جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر سمجھتی ہو نا حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں کیوں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب آپ حل پر ہاتھ رکھتے ہیں یہ بچے ابھی سمجھ دار نہیں ہیں یہ نینے بچے ہیں حل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پہلے وقتوں میں بیل جوئے جاتے تھے کھیتی باڑی کے لیے بیل جوئے جاتے تھے دو بیل ہوتے تھے اور حل گیا جاتا تھا اور اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کے کھیت میں وہ چلاتا تھا اگر وہ ہاتھ اس پر رکھے حل پر رکھے اور پیچھے کی طرف دیکھے تو وہ لائن سیدھی رکھ سکے گا یا تو وہ اپنے آپ کو زخمی کرے گا تو یا پھر بیلوں کو زخمی کرے گا یعنی وہ نقصان ہی نقصان کرے گا جب وہ یہ نقصان کرے گا تو اس لیے خداوند یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ جب حل پر رکھتے ہو تو دھیان سے رکھو حل اپنا دھیان سے حل پر ہاتھ رکھو ادھر ادھر نہیں دیکھو اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نباؤ پیچھے کی طرف نہیں مات دیکھو ہم بھی کئی دفعہ یہ ایسا کرتے ہیں اس سے مراد اور بڑی مسالیں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ہاں تو کرتے ہیں خدا سے ہاں تو کرتے ہیں ہم تیرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں کیوں جی ایسے ہی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں مگر ہمارے پیچھے بھی دھیان ہوتا ہے پیچھے بھی دھیان ہوتا ہے کہ میرا یہ کام رہ گیا میں نے یہ کرنا تھا میں نے اس سے ملنا تھا میں نے فلان جگہ پہ جانا تھا میری فلان ذمہ داری تھی میں نے فلان گاؤں میں جانا تھا بڑی ساری ذمہ داریاں لیتے ہیں لیکن ہمارا دھیان فوکس جو ہے وہ کھو جاتا ہم اپنا فوکس نہیں بنا پاتے جبکہ مسیح یسو ہمارا فوکس بنانا چاہ رہے ہیں یسو مسیح کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا فوکس حل پر رکھو اپنی ذمہ داری پر نباؤ جب آپ کو ذمہ داری حل چلانے کی دی گئی ہے تو آپ کے سامنے کھیت ہے آپ نے کھیت کو نرم کرنا ہے اور اس کو نرم کرنے کے لیے آپ کو حل جوتنا ہے حل پر ہاتھ رکھے رکھنا ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں آپ کو ہنگلاتا نہیں آنا چاہیے آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حل چلاتے چلاتے کہیں اور چلے جائیں نیند آ جائے تو ہو سکتا ہے حل گر جائے اور وہ گر کر جانوروں کو لگ جائے یا آپ کو زخمی کر دے تو لہٰذا چلاک بھی رہو اشیار بھی رہو اور اپنی فاکس جو ہے اس کو قائم رکھو یعنی ادھر ادھر دیان نہیں رکھو آج اسی طرح کا کچھ واقعہ ہمارے سامنے پہلی تلاوت میں آیا ہے بارہ باب میں باب ابراہام کے بارے میں کس کے بارے میں ہے یہ بڑا کٹھن واقعہ ہے اتنا آسان نہیں ہے ہم بڑی جلدی سے پال لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے باپ ابراہام کے بارے میں لکھا ہے خدا اسے کہتا ہے تو اپنے وطن اپنے اقربہ کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو کون بندہ ہے جو ایسا کرے گا یعنی اپنے رشتے دار بھی چھوڑ دے اپنا وطن بھی چھوڑ دے اپنا گھر بھی چھوڑ دے کون چھوڑے گا کوئی ہے جو اپنا باپ بھی چھوڑ دے اپنا گھر بھی چھوڑ دے اپنا دیس بھی چھوڑ دے اپنا شہر بھی چھوڑ دے اور اپنے عزیز و کارب بھی چھوڑ دے اور اپنے دوست بھی چھوڑ دے اور کہاں جا رہا ہے ایک ایسی سرزمین پر ایک ایسی سرزمین پر جا رہا ہے جہاں نہ اس کے دوست ہیں نہ اس کے رشتے دار ہیں نہ اس کے بہن بھائی ہیں نہ اس کی بولی ہے ہر چیز جو ہے وہ اجنبی سی اجنبی سی چیز ہے اور خدا اسے وہاں پر بیج رہا ہے اور بیج کیسے رہا ہے ایک وعدے کے ساتھ کس کے ساتھ بیج رہا ہے ایک وعدے کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دکھاؤں گا میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا میں تجھے بڑی کیسے بیوی بھان جائے بچہ نہیں پیدا ہو سکتا بڑی قوم کیسے بنائے گا تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے باپ ابراہم کیا سوچ رہا ہوگا کہ خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے خدا مجھے کیا کہہ رہا ہے میں تجھے بڑی قوم بناوں گا جبکہ میری سلم سے تو کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا یہ کیا ہے مجھے خدا کہہ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہے تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو وہ برکت کا باعث ہوگا جو تجھے برکت دیں میں ان کو برکت دوں گا جو تجھ پر باد دوا کریں ان پر میں باد دوا کروں گا جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں یہ اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا اور لوت اس کے ساتھ چلا اور اس نے صرف لوت کو اپنے بتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے راستہ کیسا ہوگا کوئی پتہ نہیں کیونکہ باپ ابراہم نے پہلے وہ بطن نہیں دیکھا اس سرزمین سے واقف نہیں ہے اس نے اپنا مال بھی لیا سارا کچھ لیا لیکن کہاں کہاں جائے گا اسے نہیں پتہ کون سے علاقے میں چراغا ہے کون سے علاقے میں پانی ہے کون سے علاقے میں پانی نہیں ہے وہ جانوروں کو کیا پلائے گا خود کیا کریں گے رستہ بھی ایسا جس کی سمجھ ہی نہیں ابھی ہمارے تو رستوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ وہاں پہنچنا تو ایسے پہنچے ان کے لیے یہ بھی اس دور میں کچھ نہیں تھا بیابان ہی بیابان تھا اور کٹھن رستہ تھا کبھی پہاڑی آ جاتی تھی کبھی کھائیاں آ جاتی تھی کبھی مدان آ جاتے تھے کبھی سرا آ جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ چلتا گیا پھر بھی وہ چلتا گیا کس وعدے پہ چلتا گیا کیونکہ خدا نے مجھے کہا خدا نے مجھے کہا ہے اس لیے میں چلا ہوں اور وہ چلتا گیا دکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے چلا یہاں پر تھوڑا سا ایک اور نکتہ آج میں بیویوں کے حوالے سے کروں گا کئی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ نہیں دیتی اور کئی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ دیتی ہیں یہاں پر سارا جو ہے وہ ساتھ دینے والی بیوی کے طور پر پیش کی گئی ہے جس نے اپنے خامد کا ساتھ دیا اور جو خدا نے اسے کہا ابراہم نے اپنی بیوی کو بتایا سارا دیکھ خدا مجھے بلاتا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دے اس وطن کو چھوڑ دے بین بائیوں کو چھوڑ دے اس سرزمین کو چھوڑ دے اور جو میں تجھے وطن دکھانے کو ہوں وہاں چل تو وہ اس راستے پر چل پڑا وہ اس راستے پر چل پڑا اور سارا نے نا نہیں کی بلکہ ایک وفادار بیوی بن کر اس کی بلاہت میں اس کا ساتھ ہے آج بھی اس دور میں ایسی بیویاں چاہیے جو اپنے خامدوں کا ساتھ دیں ان کے مشن میں ان کی بلاہت میں پھر جا کر کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں پھر جا کر ایک اچھا اور تعمیر کرنے والا خاندان بھی بنتا ہے اور ایک دوسرے کی سمجھ بھی بڑھتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ جب وہ وہاں خدا کے حکم کے مطابق چل پڑتے ہیں سب کو چھوڑ کر تو سارے کا سارا بروسہ سارے کا سارا بروسہ اپنے خدا پر رکھ خدا ہی مہیاز کرے گا خدا ہی دے گا تو آج ہم اپنے آپ کو اسی سانچے میں رکھیں کہ جب خدا بلاتا ہے تو وہ انتظام بھی کرتا ہے ہم کئی دفعہ اپنے بروسے پر چل پڑتے ہیں جب ہم اپنے بروسوں پر چلتے ہیں تو بہت دفعہ نکام کامیابیاں حاصل نہیں ہو کیونکہ ہم خود اپنا رستہ خود تعین کرتے ہیں خدا کو نہیں پوچھتے کہ خدا میرے لئے کرے گا لیکن جب خدا آپ کو بیجتا ہے یہ ذہن میں رکھو جب خدا آپ کو بیجتا ہے تو وہ رستوں میں آپ کا دیکھ بال کرنے والا بھی ہے وہ آپ کو مہیا کرنے والا بھی ہے وہ آپ کو دینے والا بھی ہے وہ آپ کی حفاظت کرنے والا بھی ہے تو جب خدا بیجتا ہے تو پھر آپ نے آواز کو لبیک کہیں جب خدا بلائے تو یہ نہیں کہنا کہ مجھے ابھی تھوڑا سا کام ہے میں پھر آ دین ابھی مجھے یہ کام کرنے جانا میں پھر آ دین نہیں جب خدا بلاتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہو ایسے لبیک کہو جی سے لبیک کہو دل سے لبیک کہو اور ایمان سے لبیک کہو جس طرح باپ ابراہام نے اپنی بلاہت پر لبیک کہا خدا مجھے اور آپ سب کو ہمت اور طاقت دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی مثالوں کو سامنے رکھ کر ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور وفاداری کے ساتھ اپنی بلاہتوں میں قائم اور قائم رہیں خدا مجھے اور آپ سب کو برکتیں باپ اور بیٹے اور اوپدس کے نام سے